ہیلو فرینڈ اس گرمی ہم لائیں بہت ہی سوادیس بنارسی پان آئس کریم جس میں میں نے کسی بھی طرح کا کیمیکل یا ایسنس کا یوز نہیں کیا ہے جو کھانے میں بہت سوادیس ہے تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو پان آئس کریم بنانا اس کے لیے میں نے گیس پہ ایک کڑھائی رکھ دی ہے اس آئس کریم کو ہم عمل تاجہ دودھ سے جمائیں گے جس سے یہ آئس کریم بہت اچھی جمیں گی اور میں نے یہاں پہ ایک لیٹر عمل تاجہ دودھ لیا ہے دودھ کو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے یہ عمل تاجہ دودھ ہے اسے میں پندرہ منٹ تک تیج آج پر اوبالوں گی کیونکہ یہ پیکٹ والا دودھ ہے تو بہت جلدی گاڑا ہو جاتا ہے اگر آپ بھائس کے دودھ میں آئس کریم بنا رہے تو اسے آدھا گھنٹے تک کم سے کم اوبارے تب ہی جو بنارسی پان آئس کریم ہے وہ بننے میں سوادیس بنے گی اور اس دودھ کو میں پندرہ منٹ تک سجار لوں گی بیچ وچ میں چلاتے ہوئے بنارسی آئس کریم میں ہم ڈالیں گے بنارسی پان کے پتے میں نے ایک لٹر دودھ کے لیے تین بنارسی پان کے پتے لیا ہے انہیں ہم توڑ کے اچھے سے کرش کر لیں گے تاکہ ان کا جو فلیور ہے وہ آئس کریم میں اچھے سے آئے تو ہمیں اس طرح سے اسے توڑ کے اچھے سے کورتے ہوئے کرش کر لینا ہے میں اس طرح سے کورتے ہوئے اچھے سے کرش کر لوں گی اور میں نے بنارسی پان کو اچھے سے کرش کر کے ایک کٹوری میں نکال لیا ہے دودھ کو اُبلتے پورے پندہ منٹ ہو گئے ہیں اور دودھ ہمارا یہاں پہ اُبل کے 600 ایمل کے قریب ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی گلکن جو کہ میں نے یہاں پہ چار بڑی چمچ گلکن لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے کرش کی ہوئے پنارسی پان کے پتے تھوڑی سی آدھی کٹوئی کے قریب میں یہاں پہ چیری یا ٹوٹی فوٹی ہم اسے بولتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چینی آپ کو جیسی میٹھا کھاتے ہیں اسے ساپ سے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ چار سے پانچ چمچ کے قریب چینی ڈالوں گی اور سبھی چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے میں ایک اُبال آنے تک چینی میلٹ ہونے تک اسی طرح سے چلاتے ہوئے اس دودھ کو پکاؤں گی دودھ میں اُبال آ گیا ہے اب گیس کو ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اور اسے ہم روم ٹیمپریجر پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دودھ ہمارا یہاں پہ تھنڈا ہو گیا ہے اسے میں نے ایک باؤل میں نکال کے تھنڈا کر لیا تھا اب ہم اسے جمانے کے لیے رکھ دیتے ہیں میں اس طرح کا ایک آئسکریم کنٹینر یہاں پہ لے رہی ہوں اس میں میں یہ آئسکریم جماؤں گی آپ کسی بھی ایک ٹائٹ ڈبے میں بھی اسے جماؤں سکتے ہیں اور اسے ہم اس میں فلپ کریں گے میں نے پوری طرح سے دودھ کو اس میں بھر لیا ہے تھوڑا سا گلکند میں اوپر سے ڈیکوریٹ کروں گی تاکہ ہماری جو بنارسی پان آئسکریم ہے وہ دیکھنے میں اچھی لگے اور جب آئسکریم ہماری جم کے تیار ہوگی تو گلکند جب ہمارے موہ میں آتا ہے تو اس کا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی ٹوٹی فوٹی بھی ڈال دوں گی اسی طرح سے ہم اس آئسکریم کو ڈھک کے 12 گھنٹے کے لیے فریجر میں جمنے کے لیے رکھ دیں گے پورے 12 گھنٹے بعد میں نے فریجر سے بنارسی پان آئسکریم نکال لی ہے اور اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تھوڑی سی آئس جو اس میں جم گئی ہے نیچے اسے پانی سے ہم گھیلا کر کے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پوری طرح سے یہ فیملی پیک ہمارا جم کے تیار ہوا ہے اب ہم اسے کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہماری یہ پان آئسکریم جمی ہے اس سمر سیزن آپ یہ پان آئسکریم جرور بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ میری یہ ریسپی جرور شیئر کریے اور ہاں یہ آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھے جرور بتائیے موسیقی موسیقی موسیقی